چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے ملک میں وقت پر انتخابات سے متعلق زمانت مانگ لی پی ٹی آئی کے عادت سے آئی ایم ایف وقت کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذراعہ کے مطابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے کہا آپ اس بات کی کیا زمانت دیتے ہیں کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہوں گے چیئرمنٹ تحریک انصاف کے مطالبے پر وقت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہا پاکستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے یاسر حسین ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں یاسر کیا احوال رہا اس ملاقات کا دیکھیں تقریباً ایک گھنٹے سے زائد کی ملاقات میں سابق وزیراعظم نے ملکی معیشت کے علاوہ آئندہ انتخابات پر زیادہ گفتگو کی اس ملاقات میں پارٹی پر پڑھنے والے مسائل اور دیگر جو بلا جو مقدمات کے اندراج کے ساتھ دیگر ایشوز پر جو بات چیز ہوئی اس میں سب سے اہم چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ وقت پر انتخابات کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی نے زمانت دے اس سے جو یہ جو انداز دی جا رہی ہے جو تیر عرب دولوں کے قریب اس حوالے سے اس کو مشروط کرنے پر زیادہ زور دیا کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہونے چاہیے ہیں اس حوالے سے جو ہے جو وقت تھا جو میٹن کے دیکٹر جو بیٹھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے دخل اندازی نہیں کر سکتے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا نکتہ نظر جو ہے بلکل سامنے آگے رکھیں گے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو اس ملکات کے دوران انتخابات کے حوالے سے کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کا یہی کہنا تھا کہ اگر ملک میں وقت پر انتخابات ہوتے ہیں تو یقیناً یہ جو انداز بھی جاری ہے یہ بروقت اور ٹھیک طریقے سے ملکی معیشت پر لگ سکتے ہیں اور مہنگائی کو جو ایک طوفان برتا ہے وہ اس وقت کم ہو سکتا ہے لیکن اس کی سب سے بڑی جوشت انہوں نے آئیت کی وہ یہی تھی کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہوں لیکن جو وقت تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے جو دخل اندازی ہے جو اس قسم کے معاملات ہیں خاص کر جو پلٹیکل معاملات ہیں وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے لیکن ان کے جو یہ مطالبات ہیں یا جو تحفظات ہیں وہ ان کو سانے یقیناً رکھیں گے ٹھیک ہے یاصر حسین بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے